موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم لحسان إلى یوم تین اما بعد ناظرینِ کرام مجستہ نششتوں میں آپ نے کتاب و سنت اور اقوال علماء کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے ان کے مقام و مرتبے تک بعد کا کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے خواہ کتنا بڑا بزرگ کتنا بڑا برتر اور کتنا بڑا بڑی نسبت کا حامل ہو یہی وجہ ہے کہ مشہور امام عبداللہ مبارک مروزی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بن امیہ کے بڑے خلفہ میں سے آتے ہیں سب سے عظیم خلیفہ قہلائے جاتے ہیں اور خلفہ راشدیم کے بعد لوگ ان کا نام پیش کرتے ہیں کیا یہ ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ قصہ ہو گئے اور کہا کہ تم وازنہ کر رہے ہو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں جو شریک ہوئے اور ان کے جسم میں جو گرد لگا ہے اس گرد کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں رکوب سے جب آپ اٹھتے ہیں تو تمام لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اللہ تعالی کی تعریف کی آخر اس مقام پر وہ ابن عبدالعزیز کیسے پہنچ سکتے ہیں لہذا ہمیں اس عقیدے کو ذہن میں راسف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کتاب و سنت چیخ چیخ کر کے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن میں اہل بیعت بھی ہیں ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہیں اب آئیے ان صحابے کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگی سے ان کے ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں ان کی ان خاص چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں یہ رتبہ دیا اور جن کو سامنے رکھ کر کے پھر ہم اپنے ایمان کا محسبہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے میعار قرار دیا گیا ہے ان کی عبادت کو ہماری عبادت کے لیے میعار قرار دیا ہے ان کی قربانی کو ہماری قربانیوں کے لیے میعار قرار دیا ہے چنانچہ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ایمان سے متعلق ہے کتاب و سنت کی تعظیم سے متعلق ہے اللہ اس کے رسول کے آگے سبوں کو چھوڑنے کی بات ہے ایسی صورت میں جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگی کو کھکھالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بات کے تمام لوگوں سے بڑھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت کعب ابن مالک اور ان کے بقیہ دونوں ساتھیوں کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیتا ہے کہ ان کا شوشل بائیکارٹ کر دو انہوں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے ہیں پچاس دن تک ان تین لوگوں کا شوشل بائیکارٹ کر دیا جاتا ہے کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا یہ مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تمام کے تمام لوگ جو پہلے ان کے دوست تھے مہد اس وجہ سے کہ رسول نے منع کیا ہے ان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ سلام کرتے ہیں خاموشی سے جواب دیتے ہیں لیکن ان سے گفتگو نہیں کرتے ہیں ایک طرف صحابہ کا آپ کے حکم پر عمل کرنے کا مظہر دیکھئے اور دوسری طرف قعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں کا انداز دیکھئے کہ انہوں نے اس کو کیسے برتا اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باقی رہے ہیں اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش جو قرشی خاندان کی ہیں عالی خاندان کی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فرمان آتا ہے کہ زید بن حارثہ جو کی زید بن محمد کہلاتے تھے مہگولہ بیٹا ہونے کی وجہ سے غلام ہیں یہ عالی خاندان کی خاتون کی شادی ان سے ہونی ہے وہ نہیں چاہتی ہیں ان کا دل نہیں چاہتا ہے تھوڑی سی سستی دکھاتی ہیں انتظار کرتی ہو سکتا ہے یہ حکم ٹل جائے پھر حکم آتا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے قطانزیب نہیں دیتا کہ اللہ اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ اس میں الگ رائے اختیار کریں یہ آیت نازل ہوتی ہے فوراں وہ راضی ہو جاتی ہے دل کو دبا کر کے اپنے آنا کو پاؤ کے نیچے رود کر کے اس حکم کو مانتی ہیں اگرچہ بعد میں یہ رشتہ نب نہیں پاتا طلاق کی نوبت آتی ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوتی ہے لیکن جو ہے تازیم اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا جو ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کا جو تقاضہ ہے اس پر یہ ہے وہ کمل طور پر عمل کرتی ہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس طرح سے یہ مانتے تھے جیسا کہ اوروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا تھا اے قوم واللہی لقد وفدتو علی الملوک وفدتو علی قیسر وکسرہ والنجاسی واللہی ان رائیتو ملیکاً قدتو یعظمو اصحابو کما یعظمو اصحاب محمد محمدہ اوروہ بن مسعود ثقفی سحی بخاری کی روایت ہے دو ہزار سات سو یکس نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگو جب یہ ہے خدیبیہ کے مقام سے واپس ہو کر کے جاتے ہیں تو اپنی قوم کے اندر صحابے کرام کی تعظیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ان کے سینوں میں جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگو میں سفیر ہوں میں قاسد اور ایلچی ہوں میں بہت سارے بادشاہوں کے پاک جا چکا ہوں میرا جانا قیسر کے ہاں بھی ہوا ہے کسرہ اور نجاشی جو اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے مالک تھے ان کے پاس میرا جانا ہوا ہے لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو ایسا نہیں پایا جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی تعظیم کرتے ہیں کہتے ہیں آپ تھوکتے نہیں مگر یہ کہ وہ کسی آدمی کے ہاتھ میں پڑ جاتا اور وہ اپنے چہرے پہ مل دیتا ہے آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ہر کوئی دور پڑتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے سب جھپٹتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَا خَفَضُ آسْوَاتَهُمْ اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں ایسے چپ ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئی ہیں اپنے سر کو جنبش نہیں دے سکتے سر کو ہلا نہیں سکتے مزید کہتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَةَ عَذِيمًا لَهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں آنکھ بھر کر کے آپ کی طرف نہیں دیکھ پڑ یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم کا حال ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی حالت کو بیان کر رہی ہیں ہماری خواتین کے لئے اس کے اندر عبرت ہے جو آج مختلف قسم کی آلائشوں کی شکار ہیں مغربی تہذیر سے متاثر ہو کر کے اور غلط غلط طریقوں کو اپنائی ہوئی ہیں کہتی ہیں اللہ رحم فرمائے مہاجر عورتوں پر جب اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا تو انہوں نے رات ہی میں اپنے لئے نقاب یا اپنے چہرے کو چھپانے کا سامان تیار کیا پھار کر کے اپنے لئے مرقہ بنایا اور فجر کی نماز میں باہجاب انداز میں اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا کر کے وہ مسجد میں حاضر ہوتی ہیں یہ تھا جذبہ یہ تھا ان کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اور اتنا ہی نہیں ان کے ایمان کو دیکھنا ہو تو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے او صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا جائزہ لنا چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد باللہ ورسولہ ولو کانوا آبائهم اور ابنائهم و اخوانهم و اشیرتهم اولئیک کتب فی قلوبهم الیمان اللہ رب العزت صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے فرماتا ہے اے نبی آپ ایسی قوم کو نہیں پاسکتے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں چاہے یہ دشمن ان کے اپنے بیٹے ہوں ان کے اپنے باپ ہوں ان کے اپنے بھائی ہوں ان کے اپنے قمبہ و قبیلے کے لوگ ہوں یعنی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی جماعت آپ نہیں پاسکتے اس لیے کہ ان کے یہاں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے رشتے دار اگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں تو ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی رہم دلیل نہیں ہے اسلام کی مخالفت کرتے وقت ان کے یہاں اسلام محبوب ہے یہ رشتے داریاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولائی کا کتبہ فی قلوبہم ایمان ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی خصوصی مدد کی ہے اور ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اگر اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمیں واقعیتاً صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اس کی مثالیں مل جائیں گی جنگِ بدر کے موقع پر سب سے پہلے اپنے چچازاد بھائیوں سے لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں جو اترتے ہیں وہ عبیدہ بن حارث حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے عطبہ شعبہ اور ولید کے خلاف تلوار لے کر نکلتے ہیں اور ان قریبی رشیداروں کو ختم کر دیتے ہیں اسی جنگ میں ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا اسی جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اباجان کئی دفعہ ایسا موقع ملا کہ اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ موقع مجھے ملتا تجھ سے زیادہ میرے دل میں تیری محبت تھی لیکن اسلام کی خاطر تو اسلام نہ ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیعت کے سب سے افضل ترین انسان ہے نبی صلی اللہ کے بعد ان کا حال کیا ہے یہ ہیں جب ان کے والد ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے ابھی مکہ دور ہے مکہ میں ہیں کفر کے عالم میں انتقال فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی کہتے ہیں مٹی کے نیچے دفن کر دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھئے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ کفر کے عالم میں شرق کی حالت میں انتقال ہوا ہے دوبارہ آپ صلی اللہ کہتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں تیسری دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں جاؤ اور اس کے بعد میرے پاس آؤ انہوں نے سوچا کہ شاید آپ میرے حق میں دعا کریں جاتے ہیں انہوں مٹی کے نیچے دبا کر آتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علی صلی اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں یہ ہے ان کا ایمان یہ ہے ان کا جذبہ اتنا ہی نہیں یہی کعب انہیں مالک رضی اللہ تعالی میں جب ان کا شوشل بائیکارٹ ہوتا ہے تو غسان کے بادشاہ کو جب خبر لگتی ہے تو ان کے پاس خط بھیجتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے آقا نے تمہارا بائیکارٹ کر دیا ہے تم ہمارے یہاں آجاؤ ہم تمہاری بہت عزت و توقیر کریں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعاوت کو ٹھکرا دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی وفات کے بعد جب سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نزاق ہو جاتا ہے اشتہادی غلطی کی نتیجے میں دونوں میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ قیسر نے انہیں یہ خط دیا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں چنانچہ اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جو جواب دیا وہ پڑھنے کے قابل ہے دیکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا تھا اے رومی کتے یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا اے رومی کتے تم ہمارے آفسی اختلافات سے جانر سے جو فوج جائے گی اس کا ایک ادنا صفاحی معاویہ ہوگا یہ تھا ان کے ایمان کا جذبہ یہ تھی ان کے ایمان کی قوت آج ہم آفسی اختلافات کو اس قدر ہوا دیتے ہیں کہ اپنے آنا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن ایک مسلمان بھائی سے دوسرا مسلمان بھائی اپنے گلے کو ملانے کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشورہ کس کو نہیں آدھ ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اللہ کے نبی نے مشورہ لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب وہی تھا جو کی تاریخ نے محفوظ کر کے رکھا ہے انہوں نے کہا تھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان میں سے کسی کو فدیہ لے کر نہ چھوڑی بلکہ جو جس کا قریب رشت دار ہے اسے اس کے حوالے کیجئے اور وہ اس کی گردن اڑائے گا تاکہ اللہ رب عزت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر سلام کے دشمنوں کے تئین ذرہ برابر بھی علفت اور محبت نہیں ہے ناظرین کرام یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہے اور یہ تو کفار کے تعلق سے یہ بات تھی حضرت عبداللہ جو کی رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں ان کا باپ منافقوں کا سردار ہے بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے لیکن اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں اس نے ایک دفعہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کا ایمان حرکت میں آیا اور تلوار لے کر اپنے باپ کے خلاف نکل کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 ناظرین کرتے ہیں یہ چند مثالیں تھیں صحابہ کرام کے ایمان کی یہ چند مثالیں تھی ان کے اللہ اس کے رسول کے احکام کی تعظیم اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کی ہمیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی ایمان کا جائزہ لینا ہوگا ہمیں اپنے عمال کا جائزہ لینا ہوگا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمارا ایمان کس درجہ کا ہے کس سطح کا ہے کہ ہم نماز کے لیے ہم فجر میں اٹھنے کے لیے ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنے آرام کو اور آشائش کو سامنے رکھتے ہیں ہم دنیا کے مختلف معاملات میں معمولی معمولی چیز کی وجہ سے کس قدر لوگ اپنی ایمان کا سعودہ کر لیتے ہیں کس قدر لوگ اللہ اس کے رسول کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کس طرح سے لوگ دلیلیں ڈھوٹتے ہیں اور مسلح کی جھگڑوں کا سہارا لے کر کے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں تصور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چاہے اپنے ہوں یا پرائے قریب سے قریب ہوں یا بعید سے بعید کسی کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لایا ان کے سامنے جو چیز تھی کہ اللہ اس کے رسول ہی کا حکم آگے رہے گا اس کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اس کو کر دکھایا ناظرین کرام ایک اور مثال دیکھتے ہیں سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی بنو قریضہ نے مخالفت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے فرمان کی مخالفت کی اہد و پیمان کو توڑا اور معاملہ یہ ہوا ان کے ساتھ وہی برطاو کیا جائے جو اہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن انہیں اختیار دیا گیا کہ تم کس کے فیصلے پر راضی ہوگے انہوں نے سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنا فیصل بنایا اور کہا ہم ان کے فیصلے پر راضی ہوں انہوں کو ان کی ذرہ برابر پروا نہ کی ان کی ذرہ برابر تعائد نہ کی بلکہ وہی فیصلہ سنایا وہی بات کہی جو اللہ اس کے رسول کو پسند تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف کرنا پڑا کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کا یہ مشورہ آپ کی یہ رائے اللہ اس کے رسول کے مجمعین کا اسلام کے تعلق سے محنتیں یہی وجہ ہیں کہ بعد کے ادوار میں بھی علماء کرام نے ان کو اختیار کیا ہم محدثین کرام کی صیرت جب پڑھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ محدثین کرام نے بھی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اسی عسرے کو اختیار کیا انہوں نے بھی اسی چیز کو اپنایا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے تعلق سے حدیث رسول کے تعلق سے غلطی کرنے والا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں چاہے وہ اپنا باپ ہو یا بیٹا ہو ناظرین کرام یہی سے وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ مزید باتیں اگلی نشست میں آئیں گے آپ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ